بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسیپی بنا رہی ہوں اس کا نام ہے دھوان قیمہ دھوان قیمہ ہم کس طرح سے تیار کریں گے میں اپنے اسٹائل میں کس طرح سے اسے بناوں گی چلائیے شروع کرتے ہیں دھوان قیمہ بنانے کے لیے میں نے کڑھائی میں سب سے پہلے یہ اوئل لے لیا ہے اور اوئل میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے اب اس گرم ہوتے ہوئے اوئل میں میں سب سے پہلے یہ ایک سرائز کی ہوئی پیاز ہے یہ میں ڈال دوں گی پیاز میں میں یہ آدھا ٹی سپون ستے زیرے کا یہ بھی ڈال دوں گی پیاز کو تھوڑا سا ہی پکاؤں گی میں براون نہیں کروں گی پورا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کلو قیمہ لیا میں نے پانسو گرام اور یہ میں نے بیف کا قیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن کا بھی لے سکتے ہیں چکن کا بھی لے سکتے ہیں اور اب یہ قیمہ میں اس میں ڈال دوں گی قیمہ ڈالنے کے بار میں اسے کچھ دیر ہلاوں گی اب اس قیمے میں میں یہ دو ٹیبل سپون لہسن اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے زہرہ پانی اس میں ڈالا وجہ یہ ہے کہ یہ پانی ڈال کر مجھے پکانا ہی تھا تیما اس کے ساتھ ہی یہ دو ادھر بڑے سائز کے ٹیماتر جن کو میں نے اس طرح سے باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اب اس میں میں ڈالوں گی سوکھے مسالے جو کہ اس طرح سے ہیں کہ ایک ٹیبل سپون میں نے نمک کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون ہلدی کا پاوڈر ان سارے اجزہ کو ڈالنے کے بعد میں اسے اچھی طرح سے پہلے مکس کر لوں ساتھ ہی اس میں میں یہ ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین اس میں اُبال آ چکا ہے اور اب میں اس کی آنچ کو ہلکا کر کے اتنی دیر کے لئے پکاؤں گی کہ یہ ٹیماتر سارے مسالے اور قیمہ ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اور اب میں اس کی آنچ کو دھیما کرتی ہوں اور ان سارے اجزہ کو پک جانے دیتی ہوں گل جانے دیتی ہوں چلے ناظرین دیکھ لیتے ہیں ہمارا قیمہ یہ دیکھیں ناظرین اس میں ہمارے ٹیماتر بھی گل چکے ہیں دھیما بھی ہمارا پک چکا ہے اور بس اسے میں اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں تیمے کو بھوننے کے بعد میں جو آگے کام کروں گی انشاءاللہ اب آپ کو وہ دکھاؤں گی تیمے میں بھوننے میں زیادہ دیر نہیں ہے یہ بس فوراں ہی انشاءاللہ ہو جائے گا یہ یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ تقریباً یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں آخری میں ڈال دوں گی یہ دو ہری مرچے لیے ہیں میں نے باریک کٹ کر کے ان کو ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی میسی میں شامل کروں گی اور بس انشاءاللہ اس کا چولا بن کر کے آگے جو اب کام کرتی ہوں میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی ہوں قیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے دھوہ قیمے کے لیے اب میں نے یہ ایک باول لیا ہے اور اس باول میں سب سے پہلے میں یہ تین سے چار عدد میں نے پیاس کو کٹ کیا ہے اور یہ میں نے سلائس میں اس طرح سے کٹ کر کے اور ان کو اس طرح سے الہدہ کر لیا ہے یہ تین سے چار پیاس ہیں جن کو میں نے اس باول میں لے لیا ہے اور اب میں اس میں یہ میں نے دہی لیا ہے اور دہی میں نے دو سو پچاس گرام لیا ہے اس میں میں یہ تھوڑا سا نمک جو کہ میں نے دو چٹکی لیا ہے اور اسے میں مکس کر دوں گی اور مکس کر کے ان پیاس میں یہ ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے مجھے مکس کرنا ہے دہی اور پیاس دونوں مکس ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں یہ دو ٹیبل سپن پودینہ ہے جس کو میں نے باریک کر لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی یہ میں نے ہرہ دھنیا نہیں لیا اس میں صرف پودینہ کیونکہ اس کی خوشبو اس کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا آئے گا یہ دیکھیں ناظرین اب میں نے یہ پتیلی لے لی ہے اور اس میں سب سے پہلے میں یہ یہ پتیلی میں میں سب سے پہلے جو ہم نے تیار کیا ہے پیما یہ ڈالوں گی اور پکریباً اس کو آدھا میں اس میں ڈال دوں گی اس کے لیئر لگ جائے اتنا اور اب یہ جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے پیاس دہی اور یہ اس میں جو ہم نے پودینہ ڈالا ہے یہ سارے میں اس میں پہلے کی طرح لگا دوں گی جس طرح ہم بریانی مگرہ میں لیئر لگاتے ہیں بس اسی طرح سے اس کو یہ دیکھیں ناظرین میں نے یہ سارے اس پر لیئر کی طرح لگا دیئے ہیں اور اب میں اس میں یہ جو ہمارا بچہ ہوا قیمہ ہے تیار یہ اس پر ڈال دوں گی یہ دیکھیں ناظرین بس یہ میں اس طرح سے پھیلا دوں اس پر اور اب میں اسے ڈھککن بن کر کے دوبارہ اسے چولے پر رکھوں گی تقریباً ڈس منٹ کے لیئے اس میں دم دوں گی تاکہ اندر جو ہم نے پیاس اور دہی ڈالے ہیں وہ بھی پک جائیں اچھی طرح سے چلے آئیے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اسے دس منٹ کم دے دیا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب میں آخری میں اس پر یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دوں گی اور جب یہ دھوہ کیما ہے ہم دھوہ کیما بنا رہے ہیں اور اس میں اگر دھوہ نہ دیں تو پھر وہ مزا نہیں رہے گا تو اس لیے میں نے یہ کٹوری لی ہے اور اسے اس پر رکھ دیتی ہوں میں اور اس پر یہ دہکتا ہوا میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے اور اس پر یہ تھوڑا سامنے گی ڈال دوں گی اور بس اسے بند کر کے کچھ دیر میں دھوہ دے دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا دھوہ کیما بلکل تیار ہے اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا اب میں اسے ڈی شاوٹ کر کے اور آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا دھوہ کیما بلکل تیار ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا آپ کا کیسا بنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی کیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا تہہ دل سے شکریہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دکھئے مجھے